اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک کا تقرب حاصل کرنے کے لئے آسان ترین عملی راستہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی روز مرہ زندگی میں شامل کر لیا جائے تو اللہ پاک آپ کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں گے اس زمانے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے لائف بہت بیجی ہے فرصت نہیں ملتی روزگار سے کہ عبادت تسبیحات ریکلر کی جا سکیں کیونکہ رب پاک فرماتے ہیں نا کہ عبادت چاہے کم کرو مگر بقائدہ کرو روز کرو تعداد چاہے کم ہو مگر عمل روزانہ ہو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس بات کو جس کام کو دیلی دوہراتا رہتا ہے اس کے اثرات انسان کی شخصیت پہ اس کی روح پہ اس کے حافظے پہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور عمل نیک ہو جاتے ہیں نیکی کے راستے پہ اور اگر عبادت کا معمول بقائدہ ریگولر دیلی قائم نہ رہے جیسے کہ آج میں نے شوق میں جوش میں محبت میں سو نفل پڑھ لیے مگر کل دوبارہ اتنا ٹائم نفل کے لیے نہ نکال سکوں کسی کام کی وجہ سے کسی سستی کی وجہ سے یا کسی کے گھر مہمان چلے جائیں وغیرہ وغیرہ یا آج ساری نمازیں فرض کے ساتھ نفل بھی ادا کر دیں اشراق بھی پڑھ لیے چاست بھی پڑھ لیے مراقبے بھی کر لیے مگر دو تین دن بعد چھوڑ دیا تو اللہ پاک کو ایسی عبادت پسند ہے جو ریگولر ہو آسان ہو مقصد ہر وقت رجوع اللہ کی طرف رہ سکے کوئی ذکر اللہ پاک کے پیارے ناموں میں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے کربٹوں کے بل دھوراتے رہنا چاہیے اس سے دل کو عادت پڑ جاتی ہے اس ذکر کی اور دل جاری ہو جاتا ہے انسان پھر چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو وہ ذکر روپ پڑتی رہتی ہے اللہ پاک کو تعداد نہیں انسان کا اخلاص چاہیے خلوص چاہیے ایک لمحہ ہی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ آنسوں کے ساتھ رب کا نام لیا جائے اور وہ قبولیت کا وقت ہو تو انسان کا مقدر بدل دیتی ہے تو زندگی جتنی بھی بیزی ہو چکی مگر انسان ہر دن میں کھاتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے واشنم جاتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کے روز مرنا کاموں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شامل کر لیں تو اللہ پاک کا قرب انسان کی جانب بڑھتا ہے کیونکہ ایک سنت اپنا لی جائے اپنی زندگی میں جیسے کہ آئینہ دیکھنا اور اس کی سنت اللہما انتا حسنتا خلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے تو جب بھی شیشہ دیکھیں ساتھ یہ پڑھ لیں اپنی روز مرنا زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک سنت اپنا لیجئے اور درود پاک کا احتمام کیجئے درود پڑھتے رہا کریے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کیونکہ جس دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس دل کو آگ چھو نہیں سکتی وہ دل اللہ کا دوست ہے وہ روح مبارک ہے تو سب کا بھلا سب کی خیر فی امان اللہ